بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونل جب جج تگڑا ہو اور اس کی عدالت سے آرڈر بھی ہوا ہو اور کوئی اس کو مانے نہ اور اس کے بعد جب جج صاحب یا صاحبہ اپنا آرڈر منوانے پہ آئے تو پھر حکم عدولی کرنے والوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے ہم نے ایک منظر دیکھا حالیہ پچھلے دنوں کے اندر ہفتوں کے اندر جس میں جیسے بابر ستار نے کم از کم سزا تو دی کم از کم یہ تو قائم تیہ کیا کہ عدالت کا حکم مزاک نہیں ہوتا اور عدالتیں جو حکم دیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ افسران کسی کی خوشنودی کے لیے کسی اور کے حکم پہ اشاروں پہ ناشتے ہوئے اس کو ہوا میں اڑا دے اور پھر انہوں نے ڈی سی سلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ ایس کو سزائن دی ٹھیک ہے وہ سزائن موطل ہیں وہ آپ نے مارچ کے مہینے میں اس کو اپیل کروانی ہے نہیں ہوگی تو اب جیل جائیں گے لیکن بارال تیہ ہو گیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا جج کا حکم مانی رکھتا ہے ایک ایسا ہی حکم دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے اور ملاقات جب ان کو نہیں کرنے دی گئی تو انہوں نے دوبارہ سے کیا کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلام آباد جو رجوع کرنے کا معاملہ ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے آج یہ معاملہ جسس سمن رفت صاحبہ جو ہیں ان کی عدالت میں ٹیک اپ ہوا اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آج جسس سمن رفت صاحبہ نے اپنی عدالت کو چلایا ہے لگتا ہے یہ کہ انہوں نے جسس بابر ستار کو بھی پیچھے چھوڑا ہے یہ کم از کم حوصلہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس قسم کے جدز ہیں جو تگڑے فیصلے دیتے ہیں ان فیصلوں کے اوپر ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں جس سامر فاروق صاحب کی عدالت کے بھی فیصلے تو ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں تو اب ایک تو آج جسس سمن رفت صاحبہ نے اس حوالے سے جب یہ کہا گیا جی وہ تھریٹ ہے جی وہ خطر ہے جی تو انہوں نے بڑا سادہ سے سوال کیے انہوں نے کہا اگر تھریٹ ہے تو کیا عدالتیں بند کر دیں ہم لوگ پھر انہوں نے کہا کہ صرف سادہ سا سوال یہ بتائیں کہ جب عدالت کا حکم موجود تھا تو عدالت کا حکم موجود ہونے کے باوجود آپ نے ملاقات کیوں نہیں کروائی اور آپ نے جیل ملاقات کیوں پر پابندی کیوں لگائی پھر عدالت نے ان کو کہا کہ بارہ بجے کا وقت ہے یعنی آج دن بارہ بجے گزرے ہیں آپ بارہ بجے تک عدالت کو مطمئن کریں اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ درخواست گزار باہر کھڑے تھے دوسری طرف کہتے ہیں کہ تھریٹ تھا اگر تھریٹ ہوگا تو کیا ہم عدالت کو بند کر دیں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد آئے انہیں لگائیے تو معاملہ خراب ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جی پیر کے روز ملاقات کا دن نہیں تھا جو تیشورہ دن دو ہوئے ہوئے ہیں تو اس لیے ملاقات نہیں کرائی جا سکی جس پہ جج صاحبہ نے جستر سمن رفض صاحبہ نے پھر ان کو ذرا یاد دہانی کرائی ان کا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ اس معاملے کو بہت غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں عبوری حکم تھا تو کیا اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ عبوری حکم بھی تھا تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا عدالت کو یہ نکتہ سمجھائیں کہ عبوری حکم کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اب تو پتا چل گیا جایس صاحبہ بڑے غصے میں ہیں اور وہ نہیں پیچھے اٹھ رہی تو پھر انہوں نے ٹویسٹ مارا تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے اور درخواست گزار کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جس پہ جستر سمن رفض امتیاز صاحبہ نے کہا کہ آپ عدالتی حکم کے باوجود کیا عدالت کے باہر معاملہ حل کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر میں سپیڈنٹ اڈیالا جیل کو توہین عدالت کا نوٹس کیوں نہ جاری کر دوں اب سپیڈنٹ اڈیالا جیل جو ہے وہ جس دن عمر عیوب صاحب ان کی ملاقات نہیں کروای تھی گئی تھی انہوں نے اسمبلی فلور پہ کہا تھا کیا وہ اپنے آپ کو اباب دی لاغ سمجھتے ہیں لیکن آج ذرا ہوش ٹھکانے آئے جس کے بعد اب ان کو اپنی خیر منانی چاہیے توہین عدالت بہت تگڑی کاروائی ہوتی ہے پھر آپ کو کوئی نہیں بچاتا پھر جس سمن رفض صاحبہ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو کہا کہ آپ اڈیالا جیل کے سپیڈنٹ کی طرف سے تحریری جواب جمع کرائیں یعنی یہ خوائی باتیں نہ کریں اور ان کا کہ آپ تحریری جواب جمع کرائیں اگر مطمئن نہ کیا عدالت کو تو اس کے بعد ہم سپیڈنٹ اڈیالا جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں گے اب یہ ہے وہ جرد صاحبہ کا کمال اب مجھے یہ بتائیے گا کیا اب اسلامباد ہائی کورٹ سے حکم ہو جس سمن رفض صاحبہ کی عدالت سے تو کیا سپیڈنٹ اڈیالا جیل آرڈر کو عبے کرے گا یا نہیں کرے گا اگر اس پہ پریشر ہوگا کیا آپ نے عبے نہیں ہوگا گا میں نے ٹرانسپر کر دو بھائی میں نہیں کم از کم کورٹ میں یہ فیز کر سکتا تو ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو اسی جرہ سے ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے اب اس کے بعد ایک اور عدالت کے اندر معاملہ آیا اور وہ معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اسد تور کا ہے اسد تور کی والدہ بزرگ خاتون ہے کل وہ چیف جسس سے اپیل کرتی ونظر آئیں تو آج جسس عامر فاروق صاحب نے ایمان مزاری جو وکیل ہے اسد تور کی ان کو کہا کہ دیکھیں اگر کچھ غلط ہوا بھی ہے تو ہم اسے قانون کے دائرے میں رہ کر ہی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اسد تور کے معاملے پر انتظامی سطح پہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو اب بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیجی آپ اپنی پریشانی کو خود پہ غالب نہ ہونے دیں یہ چیف جسس ایمان مزاری کو کہہ رہا ہے اور گا میں سمجھتا ہوں کہ اسد تور ایک صحافی ہیں انتظامی طور پہ دیکھتا ہوں کہ جج حمایو دلاور نے درخواست زمانت پر سمات کیوں نہیں کی یہ وہی جج حمایو دلاور ہیں جنہوں نے عمران خان کو سزا دی ہوئی اور حمایو دلاور کو پتا ہے کہ ان کے پیچے بڑے تگڑے قسم کے ہاتھ ہیں تو ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ایسا تور کی اگر انہوں نے زمانت کا نہیں سنا تو کیا ہو جائے گا اس کے بعد اب سے تھوڑ در پہلے بلاخر اسلام پردھائی کو اٹھنے گا جی ہم اس کو دیکھیں گے تو انہوں نے اب آرڈر یہ دیا ہے کہ جج حمایو دلاور جو ہیں کل اسطور کی درخواست زمانت کے اوپر فیصلہ کر کے جو ہے وہ کریں جو بھی آپ نے کل کرنا ہے اور وہ سپیشل جیس سینٹرل ہیں اور ایف آئی حکام بھی ریکارڈ کے ساتھ جو ہے کل سپیشل جیس سینٹرل کے عدالت میں پیش ہوں اب یہ معاملہ پیر کو فکستا اب کل آپ ہفتے کے روز لگائیں گے زمانت اسطور کو پہلے بھی مل جانی تھی یہی تھا کہ آپ زرہ سے زرہ کھینچ دیتے جو آپ کھینچ رہے تھے لیکن اب کیا ہوگا اب یہی کہ دیکھیں نا جی ہم نے تو وہ اس میں مداخلت کی تھی کوئی بات نہیں پاکستان کے صحافی سمجھتے ہیں پاکستان کے عدالتیں صرف آئین و قانون کے مطابق چلتی ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے یہ وقت صدا صحافیوں پہ نہیں رہتا یہ ہوگا اور یہ ہمیں وہ کردار یاد رکھنے چاہئے جن جن کی وجہ سے پاکستان کے صحافیوں کو مشکلات کے سامنے کل سب پہ مشکلات آتی ہیں اور ہم آواز بنتے ہیں لیکن امید ہے کہ ہم تب بے انصافی نہیں کریں گے ہم انصاف کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ آواز اٹھائیں گے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور یہی عمران ریاض بھی کریں گے آواز اٹھائیں گے بے شک کوئی ہمارے خلاف کوئی ہمارے حق میں اور یہی سطور کوئی اور بھی یہی کرے گا ہمارا کام یہ ہے آگے چلتے ہیں ایک اور اہم معاملہ نو مئی ایک اہم ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے نو مئی کے جو چھے ملزمان ہیں ان کی زمانت کی درخواستوں کی اوپر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ کے جاتے جسد جمال خان مندخیل نے پوچھا کہ ملزمان نے املاک کو نقصان پہنچایا کیا ہے نوبر ون کیا ملزمان سے کوئی اصلحہ برامد ہوا ہے اور ملزمان کے اوپر کس قسم کی دفعات لگائی گئی ہیں اب یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے جانا زمانت ہونا اس کے بعد صورتحال کا اندازہ ہو پائے گا کہ ڈریکشن کس طرف چیزوں کی ہوتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے اب آپ نے صحافیوں کی عام لوگوں کی گفتگو یا ان سے متعلق سن لی اب ایک خبر آپ کو دے دیتے ہیں پاکستان میں شاہی خاندان ہے ان کے بچوں کی آپ جانتے ہیں کہ حسن حسین نواز کی جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ معتل ہوئے ان کو عدالت پیش ہونے کا حکم دیا گیا تو اب جو پینامہ ریفرنسز کے اندر حسن حسین نواز کی بریت ہے یعنی ان کو بری کیا جائے وہ تو ان کا کوئی لینا دینا کسور ہی نہیں ہے تو ریکارڈ پیش کرنے کے لیے نیاب نے محلت مانگی ہے تو یوں عدالت نے سمات جو ہے وہ انیس مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے یعنی پانچ دن مزید دے دیں تو ہم آپ کو ریکارڈ دے دیں گے بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ نیاب حسن اور حسین نواز کی جو بریت کی درخواستیں ہیں ان کی مخالفت کر دیں یا مخالفت کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب وہ یہ کرنے والے جو ہیں جن کو یہ سب کچھ کیا گیا اس میں کچھ خبریں لے لیں علی ملی صاحب کے مطابق شہباز صرف کی حکومت کے مسلسل دوسرے ہفتے بھی مہنگائی کی شرحہ میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک ہفتے میں مہنگائی ایک آشارہ تین پانچ فیصد مزید بڑ گئی ہے جبکہ گزشتہ ہفتے بھی مہنگائی کی شرحہ میں ایک آشارہ ایک ایک فیصد کا بڑا اضافہ ہوا تھا اگلی خبر سن لیجئے آج قومی اسمبلی کے جراس میں مقصود نشستوں پہ منتخب ہونے والی پانچ خواتین نے حلف اٹھا لیا آیا صادق سپیکر نے ان سے حلف لیا اور سنی اتحاد کانس تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں انہوں نے منڈٹ چوری کے نعرے جو ہیں وہاں پہ لگائے اب ادھر قومی اسمبلی میں آج سات آرڈیننس کی ایک سو بیس روز کی توسیق کی قراردات منظور کی گئی ہے یعنی اسمبلی کے ہوتے ہوئے اب تو آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی بھی انہوں نے دلوا دی ہے اس کے باوجود یہ حکومت آرڈیننس کے اوپر چل رہی ہے اوپوزشن نے شدید اتجاج کیا تو سپیکر صاحب فرما لگے یہ آئین اف سے جڑے ہوئے معاملات ہیں تو عمر ایوب نے کہا کہ یہ آرڈیننس پاکستان کو بیچنے کے لیے ہے اور پھر پیپرز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی سنی اتحاد کانسل کے حماعت کر رہے تھے یہ متفق ہے آرڈیننس سے حکومتیں نہیں چلتی پیپرز پارٹی یہ فنکاریاں نہیں لگا سکتی پیپرز پارٹی ان آرڈیننس کے حق میں ووٹ کرتی ہے بلز کے حق میں ووٹ کرتی ہے حکومت کے حق میں ووٹ کرتی ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں جو ہو رہا ہے آپ کی مرضی آپ کی منشاہ اور اس کے آپ دنی فشری ہیں تو آپ ایک ہی وقت میں حکومت اور اوپوزشن نہیں ہو سکتے شہباز شریف آپ کی وجہ سے وزیراعظم ہے اور آپ شہباز شریف کی وجہ سے صدر پاکستان بنے ہوئے ہیں جاتے جاتے ایک لطیفہ سنیئے ایک تو وہ عظمہ بخاری وزیر اطلاع پنجاب کی بھی کہہ رہی تھی کہ مریم نواز کے ہیلیکاپٹر کا جو کلومیٹر کا خرچ ہے وہ پچاس روپے سے بھی کم ہے پھر فرمایا کہ تین عورتیں پنجاب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وزیر اطلاع پنجاب مریم نواز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور ہم ان کی ہیلپ پر ہیں ان سے برات مریم نواز مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری خود ہیں اپنا بہت سارا